ہمارے اپنے محلہ میں اس آجز کے کلاف فیلوں ہیں الحمدللہ اس آجز کو جتنی محبت دنیا میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اور جتنی محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اور جتنی محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے محلے میں ملتی ہے اور جتنی محبت اپنے محلے میں ملتی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ محبت اپنے گھر میں ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر حلقہ ہوتا ہے الحمدللہ اس عاجز پر اللہ کا ایسا فضل اللہ نے گھر میں بھی اس عاجز کو پیر بنا دیا اس آجز کی اہلیہ اہلیہ بیوی بھی ہے اور مریدہ بھی ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ محلے کی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ یہ آجز پرائمری میں پڑھتا تھا یا جن کے ساتھ بچپن میں گلیوں میں کھیلتا تھا وہ آتی ہیں اور بیت ہوتی ہیں تو اس آجز کی اہلیہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ بچپن کی لڑکیاں تو آدمی کی حقیقت کو جانتی ہیں کہ اس وقت بندہ چھوٹا ہوتا ہے اور طرح کی زندگی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جن گھروں میں کھیل کھیل کر یہ آجز جوان ہوا آج ان کی بچیاں ان کی اولادیں سب کی سب الحمدللہ اس آجز سے پیعت ہیں اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ جوانی عطا فرمائی کہ اپنے محلے کی گلی کی بہو بیٹیاں بچیاں دادیاں نانیاں سب کی سب اس آجز سے بیعت کا تعلق رکھتی ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس آجز کے ایک کلاف پیلوں سے وہ بھی اس آجز سے بیعت اور ان کے والد صاحب بھی اس آجز سے بیعت حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے دال دی لہٰذا انہوں نے اس آجز سے بیعت کر لی اب وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضوح ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا یہ واقعہ ہم نے بھی سنا تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ رات سنا وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے توجہ سے بات سنی ہے گا میرے والد صاحب بیمار تھے حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے ہم چار پانچ بھائی دو تین بہنیں سب ان کی چار پائی کے ارگر بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے رونے لگے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے کوئی رو رہا ہے عجیز کیفیت تھی اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کہ بسکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں میری ایک دہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بالکل تھندے بے جان ہو چکے تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو ابو کے گتھنے بھی دھلک گئے تانگیں دھلک گئیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گتھنے تک آ گئی سانک اکھڑا نہیں تھا تیر ہو گیا تھا اور لگتا تھا کہ بس چند منت کی بات ہے کہنے لگے کہ ایسے میں میں نے والد صاحب کے چہرے کو متواصل دیکھ رہا تھا والد صاحب کے ہونٹ بند میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہونٹ نہیں ہلائے کہ میں سوچتا کہ والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا میرے دل میں یہ بات آئی اے اللہ کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے اس خیال کے آتے میں اتنا رویا اتنا رویا کہ کوئی حد نہیں کہنے لگے اللہ نے میری مدد کی میرے دل میں ایک خیال آ گیا میں نے اپنے دل کے اندر دعا کی اے اللہ میرے والد صاحب کی بیعت کے تعلق فلان سے ہے اس آجز کے بارے میں سوچا اور ان کا بیعت کا تعلق فلان سے ہے فلان سے ہے اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ تک پہنچتا ہے اے اللہ اگر ان مشایق کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے ان کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی کلمح البسر پلک چھپکنے کی دیر تھی میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے پانچ مرتبہ کلمہ پڑھا پانچ مرتبہ روپ ارواز کر گئی یہ چھوٹی سی بات نہیں اللہ حرب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں اس نسبت کی حفاظت ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بیعت ایک روحانی تعلق ہے جو مشایق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں ان طلابی تبدیلیاں بننا خود محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشایق کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن نبیل اسلام سے آتوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے